السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور آپ سب پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہو آمین سم آمین میں اس سے پہلے بھی جتنی ویڈیوز بنا چکا ہوں جس میں میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ کوئی بھی خواہش چاہے وہ دنیاوی ہو یا آخرت کی آپ خود اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں اور میں ڈیٹیل سے ویڈیو بناتا ہوں کہ صرف مقصد وظیفے کو پڑھنا نہیں ہوتا اس سے پہلے چند شرائط ہیں جن کا پورا کرنا بہت ضروری ہے مجھے بہت زیادہ لوگوں کا فیڈ بیک آ رہا تھا کاروبار میں تنگی ہے ہم کاروبار کر رہے ہیں اس میں کوئی بندش ہے اس طرح کاروبار نہیں چل رہا جس طرح چلنا چاہیے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو پلیز اس کے حوالے سے کوئی ویڈیو ضرور بنائیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے جتنے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آج کی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں صرف یہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ کاروبار میں برکت ہو جہاں فس پرالٹی پہ پہلے نمبر پہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کاروبار میں برکت کے لیے آپ یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں وہیں پہ وہ تمام لوگ جو دوسرے مقصد کے لیے بھی خدا سے ڈائریکٹ مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگ سکتے ہیں اور میں ان کو گارنٹی دے رہا ہوں اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوگا یہ جو آج کا عمل ہے یہ بہت ہی مجرب ہے اور اس کو کئی علماء کر چکے ہیں علماء سے مراد آج کے علماء میری نہیں ہوتی میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ آج کے علماء کی میں بات کروں گا تو لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو غلط اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور میری جتنی بھی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی وہ ہیں نفرت کو ختم کرو محبت کو بڑھاؤ اور جب آپ اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا شروع کرتے ہیں تو خود بخود آپ کا اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے روحانیت کی پہلی سیڑھی جس پہ قدم رکھ کے آپ کچھ بھی اللہ تعالی سے مانگیں گے تو آپ کو عطا ہو جائے گا وہ ہے یقین کامل اور اس کے ساتھ ساتھ کہ یقین کامل کیسے بنتا ہے کیسے اللہ تعالی عطا کرتے ہیں اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا کئی لوگوں کو میں نے نوٹ کیا ہے دنیا کے اندر کہ وہ نماز پڑھتے ہیں باقاعدگی سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں لیکن لوگوں کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں ان کو لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی انا ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے ان کی نگاہوں میں وہ خود بہت موتبر ہیں خود بہت عظیم ہیں کوئی پہنچیوی ہستی ہیں اور دوسروں کو وہ حقیر سمجھتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی نمازوں کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ اس لیے ہے کہ جلدی سے آپ نماز پڑھیں تو یہ ایسی نمازیں لپیٹ کے آپ کے موں پہ واپس ماری جاتی ہیں میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں میرے اپنے رشتداروں میں ایسے کئی لوگ ایسے ہیں دوسرے ممالک میں رہتے ہیں جو اپنی عبادات کر کے وہ سمجھتے ہیں انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ایک بات کو بھول جاتے ہیں کہ جب تک آپ دوسروں کے وہ حقوق جو آپ پہ فرض کر دیئے گئے ہیں آپ پورے نہیں کرتے تو آپ کی عبادات قبول نہیں ہوتی خرق قبول کرنا تو اللہ کے پتہ ہے میں تو نہیں کبھی یہ کہتا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی قائم رہتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ جتنے بھی فرائض جس میں صرف عبادات فرائض میں شامل نہیں ہے جہاں عبادات ہیں وہاں اور بہت سارے فرائض ہیں ماں باپ کے ساتھ رویہ کیسے بیوی کے ساتھ رویہ کیسے بچوں کے ساتھ رویہ کیسے رشتہ داروں کے ساتھ رویہ کیسے اور سب سے اہم ترین ان ہمسائیوں کے ساتھ رویہ کیسے ان رشتہ داروں کے ساتھ رویہ کیسے جن کو ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان کی مدد کریں جب رب عطا کرتا ہے چاہے وہ دولت کی صورت میں ہو تو پھر وہ آزماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو عطا کیا اب یہ کیا کرتا ہے سب کچھ اپنی ذات اپنے گھر والوں پہ لگاتا ہے یا میری اللہ کی مخلوق کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان تک بھی حصہ پہنچاتا ہے بس یہ ہیں چند باتیں جو میں ہر ویڈیو میں بار بار کرتا ہوں کیوں؟ کیونکہ صرف بیٹھ کے وظیفہ کرنا ٹھک 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 جی ریزلٹ مل جائے نہیں ریزلٹ ملے گا کبھی کسی کا دل مت دکھائیے گا آپ نے کسی کا دل دکھا دیا تو یقین مانئے کوئی وظیفہ کیا دعائیں قبول بھی نہیں ہوں گی اور اگر آپ دعائیں بھی نہیں مانگ رہے سب کچھ مل رہا ہے تو اس کا مطابع اللہ نے مکمل طور پہ تم سے پرہیز اختیار کر دیا اللہ نے تمہاری رسی کو ڈھیلہ نہیں چھوڑا بلکل چھوڑ دیا کہ جا میرے بندے اب تو گناہوں میں ڈوب چکا ہے اب میں تجھ سے پیار نہیں کرتا اب میں تیرا امتحان نہیں لیتا اللہ تو امتحان ان کا لیتا ہے جن سے اللہ کو بے انتہا محبت ہوتی ہے انسان جب بھٹکنے لگتا ہے اللہ اس کو کسی مشکل میں کسی پریشانی میں کسی امتحان میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اسی لمحے وہ اپنے اللہ کے آگے سجدہ کر کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے پھر وہ اپنے اللہ کی طرف لوڑ جاتا ہے تو وہ تمام لوگ جو پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں جو کسی امتحان میں ہیں بیماری کی صورت میں فنانشلی طور پہ رشتوں کی صورت میں کسی کے ہاں اولاد نہیں ہیں کئی طرح کی پریشانیاں تو یقین مانی آپ سے اللہ محبت کرتا ہے آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں تب ہی اللہ نے آپ کو امتحان میں ڈالا ہے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ امتحان میں کس طرح کامیاب ہوتے ہیں گلا کر کے یا خدا کا شکر ادا کر کے مجھے ایک شیر ہمیشہ یاد آ جاتا ہے شاید لفظ کچھ آگے پیچھے کر دو ایک دوست نے پہنچ رسا پہلے 2002 میں سنایا تھا مجھے آج تک یاد رہ گیا جب بھی کوئی سرد آہ کھینچ کر کہتا ہے شکر ہے میرے مولا تو جس حال میں بھی رکھے اکثر بیٹھے بیٹھے بہت زیادہ لوگ ایک تھنڈی سانس نکالتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے جب بھی کوئی سرد آہ کھینچ کر کہتا ہے شکر ہے میرے مولا تو جس حال میں بھی رکھے تو میں ایک لمحے کو سوچتا ہوں اس نے شکر ادا کیا یا گلا کیا رضا کے دو عالم کا صرف اتنی سی بات ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تھنڈا سانس نکالا اور اس کے بعد شکر ادا کیا بہت گہری بات ہے اس لیے جب امتحان اللہ ڈالے تو تھنڈی سانسیں نہیں نکالیں اس کا شکر ادا کرنا ہے تو وظیفہ جو آج کا ہے فس پرارٹی جو اس وظیفے کی ہے جو وہ تمام لوگ اپنے کاروبار میں بے انتہا پریشان ہیں کہ محنت بھی کر رہے ہیں کاروبار میں بھر پور کیونکہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا کچھ ویڈیو کال پہ بھی مجھ سے جو میٹنگ ہے اس میں بھی رابطے میں ہیں ویسے بہت سارے لوگوں نے لکھا تو ان سب کے لیے یہ میں آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں تو سب کام چھوڑ دیجئے اس کو پہلے نمبر پہ کیجئے اور ہاں بہت سارے لوگوں کو میں کہتا ہوں آپ کی جب تک نیگٹیو انرجی ریموو نہیں ہوگی آپ مجھ سے پوچھتیا کریں اس کے بعد وظیفہ کریں اس وظیفے کے لیے میں خود سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کے ساتھ شدید نیگٹیو انرجی ہے تب بھی آپ کر سکتے ہیں یہ واحد ایک وظیفہ ہے اور بھی ہیں مطلب ان میں ایک ایسا ہے کہ آپ کے ساتھ شدید نیگٹیو انرجی ہے تب بھی آپ کو اجازت ہے آپ یہ والا وظیفہ کر سکتے ہیں تو وہ تمام لوگ جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تو ہم نیگٹیو انرجی کا علاج کر رہے ہیں کیا ہم پڑھ سکتے ہیں جی آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے اس سنس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے کہ مطلب پوچھنے کی کہ ہم کریں یا نہ کریں آپ کر سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ کو اس کی میں اجازت دیتا ہوں وظیفہ ہے تلوے آفتاب کے ٹائم جب سورج تلو ہو رہا ہوتا ہے صبح ایسا ایک وقت آتا ہے آپ محلے میں رہتے ہیں گاؤں میں رہتے ہیں رش والے علاقے میں رہتے ہیں جہاں بھی رہتے ہیں تو آپ گاؤں میں رہتے ہیں پھر تو آسان ہے آسانی سے سورج نظر آ سکتا ہے جو کچھ شہروں میں رہنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لئے سورج دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے جس طرح بڑی بڑی بلڈنگز میں کچھ لوگ رہتے ہیں لیکن اندازہ ان کو بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کرنے سورج کی آنے لگی ہیں اس سمت سے یہاں سے سورج آ رہا ہے اور جن کو سامنے نظر آئے صبح ہی صبح تلو کے وقت آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں اس کی روشنی اتنی تیز نہیں ہوتی کہ آنکھیں دھندلا جائیں تو آپ سورج کی طرف دیکھ سکتے ہیں صبح اس لمحے آپ نے بیٹھ کے قرآن مجید کی سورت سورہ رحمان آپ نے پڑھنی ہے ایک مرتبہ کتنا آسان وظیف ہے صرف اور صرف ایک مرتبہ پڑھنی ہے اول و آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے تین مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ رحمان کو پڑھنا ہے اور جب آپ سورہ رحمان کو پڑھتے ہوئے اس لائن پر پہنچیں گے اس آیت پر پہنچیں گے فَابِعَيَا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تو جیسے ہی پہلی دفعی یہ آیت آئے سورہ رحمان فَابِعَيَا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تو اسی لمحے پڑھتے ہوئے آپ قرآن مجید کی طرف توجہ ہوتی آپ نے اپنے موں کو اٹھانا ہے اور یہ والی جو انگلی ہے اس انگلی کو سیدھے ہاتھ کی یہ والی انگلی یعنی انگوٹہ انگوٹھے کے بعد یہ والی انگلی سیدھے ہاتھ کی کیمرے کی وجہ سے شاید الٹا نظر آئے یا سیدھا نظر آئے ہاتھ تو آپ کا جو سیدھا ہاتھ ہے رائٹ سیدھے ہاتھ کی پہلی پہلی ایک چھوٹی یہ انگلی ہوتی ہے اور یہ ایک پہلی پہلی انگلی اس انگلی کو جیسے ہی اس لائن پر پہنچیں فَا بِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تو آپ نے اس انگلی کو سورج کی طرف کرنا ہے پھر سے پڑھنا شروع کر دینا ہے پھر جیسے ہی آگے یہ آیت آئے فَا بِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تو اسی لمحے اس آیت کو پڑھتے ہوئے فَا بِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان آپ نے انگلی کو سورج کی طرف کرنا ہے اب جہاں جہاں پہ یہ آیت آئے گی تو آپ اپنی اسی انگلی کو سورج کی طرف کریں گے آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں اور قرآن مجید کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کے پڑھیں آپ کسی رخ بھی بیٹھ کے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں سورج کی طرف بھی آپ موں کر کے بیٹھ سکتے ہیں لیکن یہ نیت نہ ہو کہ میرا موں سورج کی طرف ہے یا ویسے آپ بیٹھئیے کیونکہ اس پہ بھی لوگ اتراز اٹھا سکتے ہیں آپ سورج کی طرف بھی آپ اس طرح بیٹھ جائیے کہ آپ کے انگلی کرنی آسان ہو اشارہ کرنا سورج کی طرف آسان ہو اس انداز میں آپ بیٹھ سکتے ہیں تو جہاں جہاں پہ یہ آیت آئے گی فَابِعَيْا لَا يَرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ تو آپ نے سورج کی طرف اس انگلی کو اشارہ کرنا ہے اور واپس پڑھنا شروع کر دینا ہے سورت رحمان جب آپ پڑھ لیں گے یا اللہ جس طرح تُو نے سورج کو چمکدار اور روشن بنایا ہے یہ لفظ کہنے ہیں بقیدہ یا اللہ تُو نے جس طرح سورج کو چمکدار اور روشن بنایا ہے اسی طرح میرے مالک میرے کاروبار کو روشن فرما بے شک تُو قادر و مطلق ہے بے شک تُو عطا کرنے والا ہے ملہب یہ بھی لائن جو بھی بولنا چاہے یہ لائنیں اسی طرح بولنی ہیں کہ یا میرے مالک جس طرح تُو نے سورج کو چمکدار اور روشن بنایا ہے اسی طرح میرے کام کو روشن فرما یہ ایز ایز بولنا ہے اس کے علاوہ بلکل بول سکتے ہیں بے شک تُو رحیم و قریم ہے بے شک تُو غفور و رحیم ہے قادر مطلق ہے کل رب کائنات ہے یہ آپ مانگ لیجئے تُو فورٹی ون ڈیز تک اس عمل کو کرنا ہے اکتالیس دن صبحو ہی صبحو تلوے فجر تلوے آفتاب کے ٹائم پہ جب سورج تلو ہو رہا ہو کیونکہ آپ اس وقت بیٹھیں گے جب فل شدت سے سورج آ چکا ہوگا تو سورج کی طرف دیکھنا مشکل ہو جائے گا تو اس لئے کہتے ہیں جیسے ہی سورج تلو ہونے لگے اس کی کرنے نکلنے لگے اتنی ہی دیر میں آپ نے سورت رحمان کو پڑھنا ہے اور ہر اس جگہ پہ جہاں پہ فابعی آلائی ربکو ما تکذبان آئے سورج کی طرف بقیدہ یہ شہادت والی جو انگلی ہے سیدھے ہاتھ کی رائٹ سیٹ کے ہاتھ کی شہادت والی انگلی سورج کی طرف کرنی ہے لازمی اشارہ کرنا ہے پڑھتے ہوئے کیا فابعی آلائی ربکو ما تکذبان پھر پڑھنا شروع کر دیں فابعی آلائی ربکو ما تکذبان فابعی آلائی ربکو ما تکذبان اس طرح پڑھتے رہیں اور اینڈ پہ میں نے دعا بتا ہی آپ کو اب جس طرح میں نے کہا شہر میں لوگ سورج کو دیکھ سکتے ہیں دیہات میں بھی دیکھ سکتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگز میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے اگر مثلہ آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہماری ہاں تو سورج نظر ہی نہیں آتا تو ہم کیسے کریں تو آپ کی سائٹ پہ ضرور ایک کھڑکی ایسی ہوگی جہاں پہ سورج کی کرنے آتے ہوں گی اگر آپ اس لمحے یہ باعمر مجبوری میں ہیں سب کو اجازت نہیں ہے اس کی جن کی بہت شدت سے مجبوری ہے کہ سورج دیکھ ہی نہیں پاتے ایسی بلڈنگ میں رہتے ہیں تو جب ان کی کھڑکی میں پہلی سورج کی کرن آئے تو اسی لمحے وہ پڑھنا شروع کر دیں اور اپنی انگلی اسی کھڑکی کی طرف جہاں سورج کی کرنے آ رہی ہیں اس کو سورس بنا کے اس کی طرف اشارہ کریں باقی میرے خیال میں ہر کوئی سورج کو دیکھ سکتا ہے زیادہ تر لوگ دیکھ سکتے ہیں بڑی بڑے جو سیٹیز ہیں جہاں پہ بہت بڑی بڑی بلڈنگز ہیں سپیشلی چائنہ میں ہیں امریکہ میں ہیں یورپ میں ہیں بڑے وہاں پہ فلیٹ ہی فلیٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ذرا مشکل ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی یہ میں نے حل بتا دیا یہ ایک بہترین آزمودہ عمل ہے کئی لوگ اس کو کر چکے ہیں اور الحمدلیلہ اس پہ ہنڈرڈ پرسن میں گرنٹی سے آپ کو کہہ رہا ہوں وہ شفایاب ہو چکے ہیں وہ اپنے اس عمل کے ذریعے اپنے کاروبار کو بہترین طریقے سے بڑھا چکے ہیں اسی طرح جس طرح یہ کاروبار کو بڑھانے کے لیے ہے فَابِ عَيَّا لَا عَيْرَبِّكُمَا تو قذبان سورج کی طرف انگلی کرنی ہے تو اسی طرح آپ کے دل میں کوئی اور مراد ہے کوئی اور خواہش ہے کوئی اور دل کی ایسی چیز جو مانگنا چاہتے ہیں اپنے رب سے وہ بھی مانگ سکتے ہیں لیکن آپ لفظ کیا بولیں گے اس بات کو دھرا کے کہیں گے یا اللہ اس میرے کام میں روشنی فرما یہاں تو میں نے لفظ بتایا نا دعا مانگنے کے لیے کہ آپ دعا مانگیں گے یا اللہ جس طرح سورج کو تُو نے چمکدار اور روشن بنایا ہے اسی طرح میرے کاروبار کو روشن فرما دوسرے کام کے لیے کیا مانگیں گے یا اللہ جس طرح تُو نے سورج کو چمکدار اور روشن بنایا ہے میرے فلان کام میں میرے اس کام کا نام لینا ہے میرے فلان کام میں مثال کے طور پر میرے اس رشتے کے لیے یا اللہ روشنی فرما میری نوکری کے لیے یا اللہ روشنی فرما میرے قرض کے لیے یا اللہ روشنی فرما میری اولاد کے لیے یا اللہ روشنی فرما اس طرح دعا مانگئے اللہ کی مخلوق سے پیار کیجئے یہ سب سے بڑی وہ سیڑھی ہے جو آپ کو اللہ کے قریب ترین لے جاتی ہے اور اللہ سے آپ کا عشرا مضبوط ہوتا ہے یقینِ کامل توقل جب تک نہیں ہوگا کوئی بھی دنیا کا وظیفہ آپ کا کام نہیں کرتا جس وقت آپ کا توقل بن جاتا ہے یقینِ کامل بن جاتا ہے تو آپ سب کچھ اچیف کر لیتے ہیں اس عمل کو کیجئے اور میں آپ کو گارنٹی دے کے جا رہا ہوں چتنے بھی لوگ اس عمل کو کریں گے ایک شخص بھی اس میں ایسا نہیں ہوگا جس کو ریزلٹ ملے گا سب کے سب کو ہنڈر پرشنٹ ریزلٹ مل جائے گا صرف کر کے دیکھئے بہت ہی آزمودہ ہے اور کمال کا یہ ایک میں نے آج آپ کو وظیفہ بتایا ہے جو آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے میرے لیے بھی دعا کیجئے گا آپ کے لیے بھی دل سے ڈھیر ساری دعائیں اللہ تعالی جتنی بھی نیک خواہشات ہے آپ سب کی پوری کریں اپنا ڈھیر سے رکھیا لکھئے گا خدا حافظ